بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹ اسلام علیکم آج ہم چپٹر فیفٹین ہومیوسٹیس کا سیکنڈ لیکچر کے سٹیڈی کریں گے جس کا ٹاپک ہے ہومیوسٹیس ایٹ سیل لیول تو جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ ایک آرگنزم اپنے ہومیوسٹیس کو مینٹین کرتا ہے تو صرف ایک ایس کمپیرٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ تو صرف ایک آرگنزم ہی نہیں اپنے ہومیوسٹیس کو مینٹین کرتا ہے بلکہ اس کا سیل بھی اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھتا ہے فار ایکزمپل یہ ایک آرگنزم ہے اور یہ اس کا سیل ہے تو یہ آرگنزم اپنے اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے لیہا سے اپنے ہومیوسٹیس کو مینٹین کرے گا اور یہ سیل جو ہے وہ اپنے اس باہر والی انوائرمنٹ کے لیہا سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے وہ مینٹین کرتا ہے اور اس بائر والی انوارمنٹ کو ہم ایکسٹر سیلولر انوارمنٹ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سیل جو ہے وہ انٹرنل انوارمنٹ ہے جس کو سیل کے اندر کا جو انوارمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹر سیلولر یعنی سیل اب انٹر سیلولر اور ایکسٹر سیلولر میں ڈیفرنٹس کیا ہے کہ انٹر سیلولر ویدن سیل سیل کے اندر یعنی جو میمبرین کے اندر کا انوارمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ انٹرا سیلولر ہے اور جو میمبرین کے باہر لیکن آرگینزم کے باہر نہ ہو تو اس کو ہم ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ کا نام دیتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے وہ منٹین کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج ہم ڈسکس بھی یہ کریں گے کہ انٹرنل انوائرمنٹ آف آرگینزم ایٹ سیل لیول کیپ فلیکچویٹنگ نیرو رینج انٹرا سیلولر ویدن میمبرین کمپیر ٹو ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ کہ ہمیشہ سیل جو ہے وہ اپنے فلیکچویٹ کرتا ہے نیرو رینج کے اندر اس کمپیر ٹو ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ کہ یہ جو سیل ہے اس کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہے اگر باہر فلیکچویشنز آتی ہیں اس ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ کے اندر تو نیرو رینج کے اندر یہ بھی کیا کرتا ہے وہ چینج کرتا ہے کبھی بھی یہ جو سیل کا انٹرا سیلولر انوائرمنٹ ہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا بلکہ وہ اس ایکسٹر سیلولر انوائرمنٹ کے اکارڈنگ اپنے آپ کے لحاظ سے کیا کرے گا وہ منٹین کرے گا ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ جو چینجز آتی ہیں وہ ایکسٹر سیلولر انوائرمنٹ کے اندر آتی ہیں پھر اس سے کام جو چینج آتا ہے وہ ایکسٹر سیلولر انوائرمنٹ کے اندر آتی ہیں مطلب سب سے زیادہ جو چینج ہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آتا ہے نا ہمارے سراؤنڈنگ میں مطلب وہ وائیڈر چینج آتا ہے لیکن اس سے کام چینج جو ہے وہ ایکسٹر سیلولر انوائرمنٹ کیونکہ آرگینزم جب اپنے ہمیسٹیسز کو منٹین کرے گا تو دیفنیٹل ایکسٹر سیلولر میں فلکچویشنز جو ہیں وہ کام نظر آئیں گے اور پھر جو سب سے کام چینج آتا ہے وہ کیا انٹر سیلولر انوائرمنٹ کے اندر کیا ہے وہ چینج آئے گا تو یہاں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ جو سل جو ہے سل لیول جو ہے وہ بھی فلکچویشن جو ہے وہ کرتا ہے لیکن نیرو رینج کے اندر کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں ہم نے یہ بات ڈسکس کر لی کہ انٹر سیلولر انوائرمنٹ جو ہے وہ fluctuate کرتا ہے as compared to extracellular environment جو اس کو ہم outside the cell membrane کہتے ہیں تو intracellular تو ہو گیا within the cell اب extracellular کی دو types ہیں types of extracellular environment ایک کو تو ہم کیا کہتے ہیں interstitial جو ہے environment اور دوسرے قوم کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے vascular اب جو interstitial ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں around the tissues for example ہم یہاں discuss کرتے ہیں کہ یہ سیل نہیں تو ان کے درمیان جو ہے یہ ایک group of tissue ہے تو ان tissues یا cell کے درمیان کا جو environment ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے interstitial environment یعنی around the tissues tissues کے around دوسرا آگیا جو ہے vascular environment جو ہے اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں یہ ایک vessel ہے vascular vessel سے ہی نکلے تو جیسے ہمارے ہمارے باڈی کے اندر blood vessels ہیں تو اس کے اندر کیا ہے یہ blood cells کیا کرتے ہیں وہ move کرتے ہیں اب یہ جو blood cells ہیں ان کے درمیان یہ جو space ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں vascular environment ٹھیک ہے ہوتا تو یہ بھی cell کے باہر ہے دیکھیں نا یہ بھی cell کے باہر ہے لیکن around the cell but within vessels لیکن کسی نہ کسی vessels کی اندر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں vascular environment کہتے ہیں تو یہ جو extra cellular environment وہ دو طرح کہ ہو سکتے ہیں ایک interstitial around the tissues tissues کے درمیان یا different cells کے درمیان تو اس کو ہم interstitial environment کہتے ہیں اور دوسرا کیا ہے vascular تو انہی دونوں environment کے لیاز سے cell اپنے آپ کو کیا کرتا ہے وہ maintain کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہم کیا کہتے ہیں کہ cell کے اندر یہ جو change آتا ہے یا جو fluctuation ہار یہ ہے وہ آپ نے اوپر بھی بات کی کہ وہ narrow range کے اندر آتی ہے تو یہ change within a specific range یہ change جو آتا ہے وہ specific range کے اندر آتا ہے specific range وہی کونسی ہے narrow range ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اومیوسٹیسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو fix point پہ لاتا ہے بلکہ وہ کیا کرتا ہے narrow range کے اندر لاتا ہے تو as change within specific range is necessary for normal body function جو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو narrow range ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ specific range ہوتی ہے جو normal body function کے لیے کیا ہے وہ necessary ہے for example جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک internal environment ہے in internal environment water availability tremendously change from abundant supply to almost dry condition یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو باہر کا environment ہے تو وہ اس میں اگر ہم water کی availability کی بات کریں تو وہ کیا ہے abundant supply بھی ہو سکتے almost dry condition جیسے سہرا وغیرہ ہوگے کچھ اکویٹک organism میں ٹھیک ہے تو جہاں moderate supply of water ہے تو آپ جیسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو سہرا وغیرہ ہیں تو وہاں تو almost dry condition ہوتی ہے تو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو external environment ہے اس میں دو water کی availability مطلب اس کے دو کیس آتے ہیں کہ abundant supply اور دوسرا کیا almost dry condition تو internal environment میں جو water availability ہے وہ change ہوتی ہے ٹھیک ہے تو internal environment of water availability may vary in narrow range in response to abundant supply اور a dry condition اب کہتے ہیں کہ in internal environment internal environment میں water کی جو availability ہے وہ change ہوتی ہے may vary vary کر سکتی ہے vary کا مطلب یعنی change تو کس میں change کرے گی narrow range میں ٹھیک ہے in response اب abundant supply میں جو اگر باہر external environment میں ہماری body کے باہر ابنڈنٹ supply ہے تو اس میں تھوڑا سا کیا ہوگا کہ ہماری جو requirement water اس سے تھوڑی سی کیا ہوگی وہ change کرے گی اسی narrow range کے اندر کرے گی لیکن کیا ہوگا وہ vary ہوگی اسی طرح dry condition میں بھی کیا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے وہ change کرتی ہے کہ dry condition میں ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ water مطلب کم ہوگا تو یہ کیا کرے گا کہ پھر ہماری body کے اندر بھی water کی concentration ہے وہ کم ہوگی تو اب اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا چیز جو important role play کر دیا اور وہ ہیں ہمارے کیا ہیں وہ control system ہیں تو اب یہ control system کیا ہے وہ کس طرح سے کیا ہے وہ ہماری body کے اندر help کرتے ہیں control system کیسے کام کرتا ہے یہ جو control system ہے تو یہ control system جو ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ narrow range کے اندر وہ adaptations لاتا ہے جس کیا according ہماری body کیا کرتی ہے وہ survive کرتی ہے تو اس کو ہم سمجھتے کیسے ہیں کہ far example ہم کہتے ہیں کہ یہ organism ہے ہمارے پاس ایک organism ہے ٹھیک ہے یہ ایک organism ہے اور اس organism کے اندر کیا ہے ہم range بنا لیتے ہیں level بنا دیں اس کے دو level ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم نے کوئی range بنا لی ٹھیک ہے تو یہ range ہے اور ایک level یہ یہ جو level ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے higher level ہے اور یہ جو یہ level ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ lower level ہے اب یہ جو higher level ہے اس کے اندر کیا ہے abundant supply ہے کس کی water کی اور یہاں یہ جو level ہے تو یہ جو environment ہے dry condition ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ abundance supply of water میں کیا ہوگا کہ range ہم نے بنا لی ہے ایک higher level ہے اور ایک lower level ہے ٹھیک ہے تو یہ range ہے اس range کے اندر جب تک water کی سپلائے ہوتی رہے گی تو organism response نہیں کرے گا لیکن اگر اس سے بڑھ جاتی ہے تو organism کیا کرے گا وہ response کرے گا اور اپنی adaptations کرے گا for example ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ higher level ہے یعنی abundant supply of water ہے تو پانی کیا کرے گا body کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جائے گا جب وہ اسی higher level جو اس کی range ہے اس کے according رہے گا تو body کیا ہے وہ response نہیں کرے گی for example جیسے ہم کہتے ہیں کہ higher level کی range ہے 25 ml ہے یعنی ہماری body requirement 25 ml water ہے لیکن اگر range 25 سے کتنی water 25 ml سے زیادہ بڑھ گیا 30 ml ہو گیا تو 5 ml جو ہماری body کے اندر ایکسرا water چلا جائے گا جو ہماری body کے لئے نقصان دے ہوگا تو اس کو remove کرنا کیا وہ ضروری ہے تو یہ 5 ml کو اپنی body سے کیا کرے گا وہ remove کرے گا تو یہ control system کیا کرتا ہے کہ activate weight ہو جاتا ہے اور body سے 5 ml کو کیا کرے گا اسی طرح جب ہم کیا کہتے ہیں dry condition کی بات کرتے ہیں in case of dry condition تو جب body کے اندر پانی آپ کا environment external environment کے اندر پانی کی شارٹیج ہے تو یہ کیا کرے گا جب range کے اندر ہی فال کرے گا سپوز آپ کی range 10 ml ہے یعنی اتنی range بی آپ کی body کیا کرتی ہے تو اس میں body آپ کا organism کیا ہے وہ response نہیں کرے گا لیکن اگر اس سے کم ہوگی تو پھر وہ body کیا کرے گی response کرے گی وہ water کو storage کرنے کا system کیا کرے گی تو control system ہم کہہ سکتے ہیں que control system would not let flooded in case of abundant supply of water یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ control system یہ نہیں کرے گا کہ abundant supply of water ہو تو over flooded ہو جائے ہماری body ٹھیک ہے ہماری body کا environment اور control system would not let dehydrate in case of dry condition کہ نہ تو dry condition میں آپ کی body کو اگر ایک organism کے کو dehydrate نہیں ہونے دے گا اور اسی طرح کیا ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ adaptation کرے گا narrow range کے اندر تو adaptation کیا ہوں گی کہ at lower level of water in dry condition کہ وہ lower level تک اپنے آپ کو کہ یہاں وہ شارٹیج ہوگی تو lower level یعنی ہم نے دو range بنائی تھی ایک higher level اور lower level تو جب dry condition ہوگی تو lower level تک اپنے آپ کو کیا کرنے کی کوشش کرے گا اور جب جو abernet supply water ہوگا تو اس وقت higher level اگر ان دونوں range میں water ہے تو body organism کیا response نہیں پھر کیا ہے body response کرنا شروع کرے گی وہ adaptation کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی system اس کیا کارڈنگ کیا کرتا ہے وہ کام کرتا ہے تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ narrow range جو ہے وہ بہت ہی کیا ہے importance رکھتی ہے جس کے وہ necessary ہوتی ہے کسی بھی organism کو normal function کو play کرنے میں تو یہ کچھ points تھے جو ہم نے second lecture میں discuss کریں discuss کی تو ان کو آپ دیکھیں آج کے لئے اتنی کافی ہے thank you